اس ملک کے اندر آری ایس ایس کے چیف مواند حاگوات نے ایک بیان بہت پہلے سے دیا تھا بار بار دیا تھا اس نے کہا تھا اس ملک کو اگر ہندو راستر بنانا ہے تو ایک تو مسلمانوں کے پاس سے ووٹنگ پاور چھیننا پڑے گا دوسرا ایس ایس ٹی کے لوگوں کا ریزرویشن ہمیں چھیننا پڑے گا اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ینارسی کے ذریعے یہی دو مقصد پورے کیے جا رہے ہیں ینارسی کے ذریعے ہی دو مقصد کی تکمیل کی طرف قدم بڑھائے جا رہے ہیں اور میں یہ بھی کہوں راجنات سنگھ جو اسی پارٹی کے نمائندہ وزیر ہیں انہوں نے ابھی قریب میں ایک بیان دیا ہے ملک کے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ان کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں ہم ان کے لیے کھڑے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہے کہ تمہیں پریشانی ہو تو ہمارے پاس آؤ ہم کہتے ہیں قانون ایسا بناو کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو تمہاری ذمہ داری یہ نہیں کہ قانون غلط بنا کر لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤ کہ میں تیار ہوں مدد کرنے کے لیے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ قانون کی زمان میں ان خدشات کو دور کرو اخباری بیان کے ذریعے نہیں قانون کی زمان میں یہ زمانت دو کہ یہاں کے کسی شہری کی حمدل کی نہیں ہوگی یہ تمہارے کرنے کا کام ہے طفل تسلیہ جھوٹی تسلیہ اخباری بیانات میڈیای بیانات یہ ہماری اپنی ضرورت نہیں ہم قانون کی زمان میں زمانت چاہتے ہیں آخری بات میرے بھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھو میرے بھائیوں حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ احتجاج ہوگا اور اس قدر زیادہ شدید ہوگا اسی پارٹی رولنگ پارٹی کے ایک وزیر کا یہ بیان اخبارات میں چھپتا کہ ہمیں توقع تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے کچھ احتجاج ہوگا لیکن جس سطح پہ احتجاج ہوا یہ ہمارے لیے غیر متوقع ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ اب حکومت کیا کر رہی ہے اس معاملے کو طول دینا چاہتی اس لیے کہ اسے ایک بات کا اندازہ ہے کہ یہ عوام بیچارے کوئی کاروباری ہے بیچارہ کوئی مزدور ہے کوئی کوئی نوکری کرتا ہے کتنے دن تک یہ لوگ سڑکوں پر رہیں گے چند دن تک جوش رہے گا پھر یہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے وقت لمبا لے کر لوگوں کو ٹھنڈا کر دے گی اس کی غلط وحبی ہے آپ یہ کوشش کیجئے کہ جتنا وقت حکومت لے رہی ہے اتنے وقت کا آپ استعمال کیجئے کہ اس ملک کے ہر شہری تک آپ کی پہنچو اور ہر یہ کو سمجھائے کہ جو ہو رہا ہے یہ صرف مسلمان کے ساتھ نہیں پورے ملک کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور ایسا غلط ہم ہونے نہیں دیں گے جتنی مدد حکومت لمبا لے رہی ہے یہ عوامی تحریک اسی قدر زیادہ پھیلتی جائے یہی اس مقابلے کی صحیح صورتحال ہے اور یہ سچ ہے کہ اب مقابلہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے جو میدان میں آخر تک رکے گا وہی جیتے گا یا حکومت رکے گی عوام پیچھے ہٹ جائے گی حکومت اپنے مقصد میں کامیاب یا پھر عوام میدان میں رہے گی حکومت کو جھکنا پڑے گا حکومت کو جانا پڑے گا کالا قانون ہے اندھیری رات کی طرح اسے جانا پڑے گا روشنی کا صویرہ پھر سے طلوع ہوگا اور اسی یقین کے ساتھ محنت کرنے کا پیغام دیتے ہوئے میں اپنے بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملک کی ضرورت کو ملک کے حالات کو سمجھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا